حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار نو سو اکاون حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا کیونکہ یہی اس کی مدد ہے سہی بخاری حدیث سمر چھے ہزار نو سو باون القما بن وقاس لیسی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے قطبے میں سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اے لوگو آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وحی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا پس جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے حجرت کا ثواب ملے گا اور جس کی حجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ حاصل کر لے یا کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کر لے تو اس کی حجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے حجرت کی ہے سہی بخاری حدیث سمر چھے ہزار نو سو ترے پن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کے ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے سہی بخاری حدیث سمر چھے ہزار نو سو چون حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زکاة کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اور نہ مجتمع سجدہ کو متفرق کیا جائے زکاة کے خوف سے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار نو سو پچپن اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحیل نافے نے ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے اور ان سے تلحا بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دہاتی تمام بن سعالبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پریشان تھے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں سوہ ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزیں فرض کیے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی مہینے کے روزیں سوہ ان کے جو تم نفلی رکھو اس نے پوچھا مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکاة کتنی فرض کی ہے بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کے مسائل بیان کیے پھر اس دہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا یا آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سو بیس اونٹوں میں دو حصے تین تین برس کی دو اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکاة میں لازم آتی ہیں پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدن طلف کر ڈالا مثلا زباہ کر دیا یا اور کوئی ہیلا کیا تو اس کے اوپر سے زکاة ساقت ہوگی صحیح بخاری حدیث سمجھے حضار نو سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ چت کبرہ اجدہا بن کر آئے گا اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ مائے تمہارا خزانہ ہوں فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا جہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے اور اجدہا اسے لقمہ بنائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار نو سو ستاون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا شرع حق ادا نہیں کیا ہوگا قیامت کے دن ان پر وہ جانور غالب کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس اونٹ ہیں اور اسے خطرہ ہے کہ زکاة اس پر واجب ہو جائے گی اور اس لیے وہ کسی دن زکاة سے بچنے کے لیے حیلے کے طور پر اسی جیسے اونٹ یا بکری یا گائے یا دراہم کے بدلے میں بیچ دے تو اس پر کوئی زکاة نہیں اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹ کی زکاة سال پورے ہونے سے ایک دن یا ایک سال پہلے دے دے تو زکاة ادا ہو جاتی ہے سہی بخاری حدیث تم اچھے ہزار نو سو اٹھاون ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعاد بن عبادہ انساری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو ان کی طرف سے پوری کر اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد بیس ہو جائے تو اس میں چار بکریان لازم ہیں پس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ کو ہبا کر دے یا اسے بیچ دے زکاة سے بچنے یا ہی لے کے طور پر تاکہ زکاة اس پر ختم ہو جائے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی یہی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مر گیا تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہوگا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1969 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے انہوں نے کہا یہ کہ کوئی شخص بغیر مہر کے کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بغیر مہر کے اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے پس اس کے سوا کوئی مہر مقرر نہ ہو اور بعض لوگوں ہوں گے اور شرط باطل ہوگی صحیح بخاری حدیث سمجھے 1960 ظاہری نے بیان کیا ان سے حسن اور عبداللہ محمد بن علی کے دو بیٹوں نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر مطا سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلے سے مطا کر لیا تو نکاح فاسد ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میاد کی شرط باطل ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث سمجھے 1961 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے اس میں بھی حیلہ سازی سے روکا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمٹ 6 1962 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمٹ 6963 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے اور کسی کماری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ خاموش ہو جائے پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دو جھوٹے قواہوں کے ذریعے ہیلا کیا اور یہ جھوٹ گھڑا کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کے اجازت سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے لئے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث تم اچھے ہزار نو سو ستر حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری لڑکی سے اجازت لی جائے گی میں نے پوچھا کہ کماری لڑکی شرمائے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی یا کماری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو لیکن لڑکی راضی نہ ہو اس پر اس نے ہیلا کیا اور دو جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی دلائی کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی اور اس نکاح سے وہ بھی راضی ہو گئی اور قاضی نے اس جھوٹی شہادت کو قبول کر لیا حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ اور فریب ہے تب بھی اس سے جمع کرنا جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6971 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے اور اثر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے ان میں سے کسی کے حجرے میں جانے کیلئے اجازت لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے ایک مرتبہ آپ حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کے یہاں اس سے زیادہ دیر تک ٹھہرے رہے جتنی دیر تک ٹھہرنے کا آپ کا معمول تھا میں نے اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں ہدیہ کی تھی اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا تھا میں نے اس پر کہا کہ اب میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیلا کروں گی چنانچہ میں نے اس کا ذکر سعودہ رضی اللہ عنہ سے کیا اور کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے اس وقت تم آپ سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے بو آئے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے مجھے شہد کا شربت پر آیا تھا اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسہ ہوگا اور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہوں گی اور صفیہ رضی اللہ عنہ تم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعودہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جبکہ آپ دروازہی پر تھے آخر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا پھر بھو کیسی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفظ رضی اللہ عنہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسہ ہوگا اور صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اس کے بعد جب پھر حفظ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد میں پھر آپ کو پلاوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کیا ہے کہ اس پر صعودہ رضی اللہ عنہ بولی سبحان اللہ یہ ہم نے کیا کیا گویا شہد آپ پر حرام کر دیا میں نے کہا چپ رہو صحیح بخاری حدیث نمہ 6972 عبداللہ بن مسلم قام بی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبداللہ بن عامر بن ربی آنے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن 18 حجری ماہ ربی ثانی میں شام تشریف لے گئے جب مقام سرغ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تو اس میں داخل مت ہو لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہی موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلو بھی مت سنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام سرغ سے واپس آگئے صحیح بخاری حدیث سمٹ چھے ہزار نو سو تہتر شوائب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عامر بن سعید بن عبی وقاس نے کہ انہوں نے حضرت عسام بن زائد رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعون کا ذکر کیا اور اس کے ذریعے بعض عمتوں کو عذاب دیا گیا تھا اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے پس جو شخص کسی ذرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں صحی بخاری حدیث نمہ چھ ہزار نو سو چوہتر صفیان نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا اپنے سمجھے ہزار نو سو پچھتر حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ کر دیا جائیں تو پھر شفعہ نہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفعہ کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا ہے پھر خود ہی اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اسے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی حق شفعہ کی بنا پر اس سے گھر لے لے گا تو اس نے اس کے سو حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصے بعد میں خرید تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفعہ کا حق ہوگا گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہوگا اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہی لا کرے صحی بخاری حدیث تم اچھ حزار نو سو چھے اتر عمرو بن شرید نے بیان کیا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ انہو آئے اور انہوں نے میرے مونڈے پر اپنا ہاتھ رکھا پھر میں ان کے ساتھ سعید بن عبی وقاص رضی اللہ انہو کے یہاں گیا کہ مجھے تو اس کے پانچ سو نقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا اگر میں نے رسول اللہ سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ بیچتا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے صفیان بن عینہ سے اس پر پوچھا کہ معمر صفان نہ دے تو اسے ہیلا کرنے کی اجازت ہے اور ہیلا یہ ہے کہ جائدات کا مالک خریدار کو وہ جائدات حبہ کر دے پھر خریدار یعنی محوبل اس حبہ کے معافظے میں مالک جائدات کو ہزار درہم مثلا حبہ کر دے اس صورت میں شفی کو شفا کا حق نہ سحی بخاری حدیث نمر 6 1977 ابراہیم بن بیسرہ نے بیان کیا ان سے عمر بن شرید نے ان سے ابو رافع نے کہ حضرت سعید رضی اللہ انہوں نے ان کے ایک گھر کی چار سو مثقال قیمت لگائی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوس اپنے پڑوس کا زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ دیتا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفا باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو حبا کر دینا چاہیے اب نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی صحی بخاری حدیث سمرچ 1978 ابو حمید سعادی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کیلئے عامل بنایا ان کا نام ابن الطبیعہ تھا پھر جب یہ عامل واپس آیا تحفے میں ملا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آجاتا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ بات فرمایا اما بعد میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا اللہ کی قسم تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا یا گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا یہ فرماتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا صحیح بخاری حدیث تم اچھے حزار نو سو انا سی حضرت ابو رافی رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علی حیوہ وسلم نے فرمایا پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حق دار ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایک گھر بیس ہزار درہم کا خریدا تو شفا کا حق ساقت کرنے کے لیے یہ ہیلا کرنے میں کوئی قباہت نہیں کہ مالک مکان کو نو ہزار درہم نہ قددہ کرے تکملے میں جو باقی رہے یعنی دس ہزار اور ایک درہم اس کے بدل مالک مکان کو ایک دینار اشرفی دے دے اس صورت میں اگر شفی اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو بیس ہزار درہم پر لینا ہوگا ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا ایسی صورت میں اگر بی کے بعد یہ گھر بائے کے سوا اور کسی کا نکلا تو خریدار بائے سے ہی وہی قیمت پھر لے گا جو اس نے دی ہے یعنی نو ہزار نو سو نانوے درہم اور ایک دینار بیس ہزار درہم نہیں پھیر سکتا کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بی صرف جو بائے اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی باطل ہو گئی تو اصل دینار پھر نہ لازم ہوگا نہ اس کے سمن یعنی دس ہزار اور ایک درہم اگر اس گھر میں کوئی عائب نکلا لیکن وہ بائے کے سوا کسی اور کی ملک نہیں نکلا تو خریدار اس گھر کو بائے کو واپس اور بیس ہزار درہم اس سے لے سکتا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکرو فریب کو جائز رکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے بن محصرہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن شرید نے کہ ابو رافی رضی اللہ کو ایک گھر چار سو مس قال میں بیچا اور کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوسی کا زیادہ حق دار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی کے ہاتھ پیش ڈالتا صحیح بخاری حدیث سمجھ حزار نو سو اکاسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ سب کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں چلے جاتے اور اس میں تنہا خدا کی یاد کرتے تھے چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حراہی میں تھے چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھئیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آخر اس نے مجھے پکڑ دیا اور زور سے دبایا اور خوب دبایا جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا یا انہوں نے اپنا زور ختم گر دیا اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا پڑھئیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے الفاظ معلم یعلم تک پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا کے پاس آئے تو آپ کے مونہوں کے گوش در کے مارے پھڑک رہے تھے جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو چنانچہ آپ کو چادر اڑھا دی گئی اور جب آپ کا خوف دور ہوا تو فرمایا کہ خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے پھر آپ نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے لیکن خدیجہ رضی اللہ انہا نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ خوش رہیے اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں بات سچی بولتے ہیں ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا ورقہ بن نوفل بن عصد بن عبد العزہ بن قصہ کے پاس لائیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ انہوں کے والد خویلت کے بھائی کے بیٹے تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے اور وہ جتنا اللہ تعالی چاہتا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے وہ اس وقت بہت بڑھے ہو گئے تھے اور بنائی بھی جاتی رہی تھی ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا نے کہا بھائی بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ جو دیکھا تھا وہ سنایا تو ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے جو موسی علیہ السلام پر آیا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے ورقہ نے کہا کہ ہاں جب بھی کوئی نبی ورسول وہ پیغام لے جسے لے آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا لیکن کچھ ہی جنوں بعد ورقہ کا انچقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر چڑھے تا کہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبریل علیہ سلام آپ کے سامنے آگئے اور کہا کہ یا محمد آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کو سکون ہوتا اور آپ واپس آجاتے لیکن جب وحی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چاہے تو حضرت جبریل علیہ سلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا سورہ انعام میں لفظ فالق الاسباح سے مراد ان میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے صحیح بخاری حدیث سمجھے حزار زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے یحییہ نے جو سعید کے بیٹے ہیں کہا کہ میں نے ابو قطادر رضی انہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھ حضرت ابو سعید خدری رضی انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے نا پسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے پس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمچے 1985 مستد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن یحیی بن نبی کسیر نے بیان کیا اور ان کی تعریف کی کہ میں نے ان سے یمامہ میں ملاقات کی تھی ان سے ان کے والد نے ان سے ابو قطادہ رضی اللہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے پس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور عبداللہ بن یحیی سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن نبی قطادہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے نبی کریم سے اسی طرح بیان کیا سحی بخاری حدیث نمہ 1986 شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے اور ان سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت حدیث نمہ 1986 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں ایک حصہ ہوتا ہے اس کی روایت ثابت حمید اسحاق بن عبداللہ اور شعب نے حضرت نص رضی اللہ انہوں سے کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں صحابہ رضی اللہ انہوں نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب صحیح بخاری حدیث سمجھے 1990 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے ان سے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کی سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری دس تاریخوں میں ہوگی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا کہ اسے آخری سات تاریخوں میں تلاش کرو حضرت ابو حریر رضی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں اتنے دنوں قید میں رہتا جتنے دنوں یوسف علیہ السلام پڑے رہے اور پھر میرے پاس قاسد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا صحیح بخاری حدیث تم اچھے ہزار نو سو بانوے حضرت ابو حریر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو کسی دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ ابن سیرین نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے صحیح بخاری حدیث تم اچھے ہزار نو سو تیرانوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور مومن کا خواب نبوت کا چھالیس حصوں میں سے ایک جز ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمت چھے ہزار نو سو چورانوے ابو قطادر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے پس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر تین مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے وہ خواب بد اس کو نقصان نہیں دیکھا اور شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آسکتا صحیح بخاری حدیث نمہ چھ ہزار نو سو پچ چانوے حضرت ابو قطادر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا کیونکہ یہ شیطان مجھ جیسا نہیں بن سکتا صحیح بخاری حدیث تمچھے ہزار نو سو ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مفاتح القلم دیے گئے ہیں اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور گزشت رات میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے سامنے انہیں رکھ دیا گیا حضرت اب حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کی کنجیوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہو یا نکال رہے ہو یا لوٹ رہے ہو صحیح بخاری حدیث سمجھ 1998 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی دو آدمیوں کے سہارے یا یہ فرمایا کہ وہ دو آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے صحیح بخاری حدیث نمجھ 1999 حضرت نے واقعہ بیان کیا اور اس روایت کی مطابعت سلمان بن کسیر زہری کے بتیجے اور صفیان بن حسین نے زہری سے کی ان سے عبید اللہ نے بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور زبیدی نے زہری سے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور ان سے ابن عباس اور ابو حریر رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شعیب اور اسحاق بن جہیہ نے زہری سے بیان کیا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے اور معمر نے اسے متصلن نہیں بیان کیا لیکن بعد میں متصلن بیان کرنے لگے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار